اسلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں فریہ ایڈیاز آج کی اس ویڈیو میں جو میں آپ کے لئے ڈیزائن لے کر آئی ہوں وہ ہے بہت ہی پیارا جو کہ ہم شولڈر آم ہول کے نیچے سے تیار کریں گے ڈیزائن کچھ اس طرح سے ہے کہ وہ میں آپ کو بتاؤں گی سب سے پہلے تو آپ نے اپنے شرٹ کٹنگ کر لینی ہے ایک پویپر بکرم لینا ہے اس کے لئے بہت ضروری ہے سیدھی ایک لائن لگا لیں تین انچ کی پہلا پیٹرن اگر آپ ایزیلی کٹ کر لیتے ہیں تو پھر باقی کا کرنا بہت آسان ہے اس لائن کا میڈ کر لیں تقریبا آپ سوہ ایک انچ اور سوہ ایک انچ اس کا ہاف کر کر دو انچ دھائی انچ کا یہ لے لیں آپ میڈ والی لائن ہم نے تین انچ کی لگائی ہے یہ ہمارے پاس آگی ہے شیپ اب آپ نے اسی کو رکھنا ہے اور اس کے ساتھ سے آپ نے اپنی ساری شیپس کٹ کرنی ہے ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں میری چینل کو سبسکرائب کریں اور پلیز میری ویڈیو کو ضرور لائک کریں پیٹرن تھوڑا مشکل ہے لیکن بننا بہت آسان ہے جب آپ کو یہ چیز آپ میری ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ کیا ڈیزائن بن رہا ہے آج کل ان ہیں تو میں نے سوچا کہ میں اس پر ضرور ویڈیو آپ کو بنا کر بتاؤں یہ میں پس کٹ ہو چکے ہیں یہ میں نے اسی کا بارڈر اتا رہا ہے اور میں اس کے اوپر پیسٹ کروں گی آپ نے اپنی شرٹ کی لیندھ کے لحاظ سے دیکھنا ہے کہ آپ کو کتنی ایسی شیپس جائیے ہیں آپ کو کتنی میری شرٹ پر ایک طرف لگ رہے ہیں گیارہ اور دوسری طرف بھی لگ رہے ہیں گیارہ میں اس کپڑے پر اس کو اچھے طرح سے پیسٹ کر رہی ہوں پیسٹ کرنے کے بعد میں نے ان کو کٹ کر لیا ہے وہی ہلکا ہلکا سائٹ سے تھوڑا تھوڑا کپڑا چھوڑ کر اور ایک گم سٹک کی مدد سے میں ان کو اب ایسے نیٹ کر رہی ہوں سلائی میں بھی گم سٹک بہت یوز ہوتی ہے بہت فائدہ دیتی ہے اور اس سے آدھے سے زیادہ کام آپ کا آسان ہو جاتا ہے پلیز میری ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں میری چینل کو ضرور سبسکرائب کریں سمر کے لحاظ سے یہ بہت اچھا ڈیزائن ہے اگر آپ چاہیں تو یہ اپنے سمپل شرٹ پر بھی بنا سکتے ہیں اگر آپ کی پرنٹڈ شرٹ نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے آپ سمپل پر کنٹراسٹ پر بھی یہ چیز بنا سکتے ہیں کرتہ سٹائل میں بہت خوبصورت لگے گی یہ میں نے ریڈی کر لیا ہے اب اس کو لگانا کچھ اس طرح سے ہے کہ جو فٹنگ کی ہم نے سلائی کے نشان لگاتے ہیں الٹی سائٹ پر وہ ہم نے کپڑے کے سیدھی سائٹ پر بھی لگانے ہیں شرٹ کے سیدھی سائٹ پر بھی میں نے فٹنگ کے نشان لگا لیا ہے اور اس کو ہم نے فٹنگ کی سلائی سے ادھر ادھر تھوڑا سا اس لائن کے بلکل ساتھ ساتھ لگانا ہے سیدھی طرف فٹنگ کے نشان لگانے ضروری ہیں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو سکے کہ آپ کا یہ ڈیزائن کہاں پر لگنا ہے اس ورنہ پھر آپ جب فٹنگ کی سلائی لگائیں گے تو یہ آدھے سے زیادہ ڈیزائن آپ کا فٹنگ پر جا سکتا ہے اس لئے آپ کوشش کریں کہ سیدھی سائٹ پر یہ نشان لگا لیں فٹنگ کی سلائی جیسے کرو میں آ رہی ہے اسی طرح ہم نے اس کی بھی ساتھ ساتھ شیپ دینی ہے اگر آپ کرتہ پہننا چاہتے ہیں آپ تو آپ چاہیں تو کرتے کے لئے آپ بلکل سٹریٹ لائن بھی لگا سکتے ہیں گم کی مدد سے میں اس کو اگین کپڑے پر ہلکا ہلکا پیسٹ کروں گی ساتھ ساتھ جوڑ کے تاکہ میری ایک سلائی میں یہ کور ہو سکے ابھی فلحال ہم صرف ہپ لائن تک ان کو لگائیں گے ابھی فل نیچے تک میں نہیں لگا رہی ابھی جتنے میں نے یہ رکھے ہیں بس میں اتنے ہی سلائی کے ساتھ لگاؤں گی سلائی کچھ اس طرح سے آپ نے لگانی ہے کہ بار بار آپ کو ٹانکہ توڑنا نہ پڑے اس پر آپ دیکھیں کہ میں وہیں سے نیچے کی طرف جا رہی ہوں میں واپس اگین اوپر نہیں جا رہی اسی طرح میں کروس پر جب فل نیچے میری سلائی لگ جائے گی تو میں وہاں سے ریٹرن ہو جاؤں گی ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں میری چینل کو سبسکرائب کریں اور پلیز میری ویڈیو کو ضرور لائک کریں ہپ لائن تک بس آپ نے ابھی یہ لگانے ہیں کیونکہ اس کے بعد ہم نے شرٹ پر اگر پائپنگ کرنی ہے سلائیوان لگانی ہے چوک فول کرنے جو بھی کرنا ہے وہ سب کچھ کرنے کے بعد ہم نے نیچے لگانے یہ دیکھیں جیسے کہ یہ میں نے ہپ لائن تک لگا لیا ہے باقی شرٹ میں نے سٹچ کر لیا ہے میں نے بلیک پائپنگ اس کے ساتھ کی ہے ساری all over میں نے شرٹ کمپلیٹ کر لیا اب میں نے کرنا یہ ہے کہ باقی کے جو نیچے لگانے ہے وہ کمپلیٹ شرٹ تیار کرنے کے بعد لگانے ہیں کیونکہ میں نے دامن بھی فول کر لیا اور میں نے چوک بھی فول کر لیا جتنی میری پائپنگ ہے اتنا گیپ دے کر میں ان کو رکھ رہی ہوں یہ دیکھیں یہ ہمارے لگ چکے ہیں اوپر سے کرو شیپ آ رہی ہے کیونکہ ہماری فٹنگ بھی کرو میں ہوتی ہے اگر تو آپ سٹریٹ کرتا پہنتے تو یہ لائن سٹریٹ آئے گی نیچے سے آکے یہ بلکل سٹریٹ ہو گئے ہیں سلائی لگانے کا طریقہ وہ ہی ہے جو میں نے اوپر آپ کو بتایا ہے بیک سائٹ سے آپ دیکھیں کہ یہ پائپنگ کے اوپر نہیں آئے ہیں اس لئے چوک یا پائپنگ لگانا ضروری ہے فل لائن میں نے نیچے تک لگا دی ہے آپ چاہیں تو اس کو سمپل پر بھی تیار کر سکتے ہیں جب آپ اس کو ویئر کریں گے جب آپ اس کو پہنیں گے تو یہ کچھ اس طرح سے شیپ آئے گی اس طرح سے یہ سٹریٹ ہو جائیں گے سائٹ پر آئیں گے اور بہت خوبصورت لگیں گے سمر کے لحاظ سے بہت اچھا ڈیزائرن ہے آپ چاہیں تو گھر بیٹھ کر ضرور ٹرائے کریں اپنے ڈریس خود تیار کریں اور اس ڈیزائن کو ضرور بنائیں بہت خوبصورت لگے گا انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی ایک نئے ڈیزائن کے ساتھ اوکے اللہ حافظ